بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین انیس انجینرنگ کے طرف سے حافظ محمد آزم رضا آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں تو ناظرین آج میں ایک نمک کی جو فیکٹری ہے وہاں پہ موجود ہوں اور یہاں پہ ہم ایک نمک کا جو پلانٹ ہے وہ انسٹال کرنے کے لیے آئے ہیں اور ساتھ میں میں آپ کو نمک کی تمام انفرویشن بھی دوں گا کہ اس کاروبار میں آپ کس طرح انٹر ہو سکتے ہیں اور آپ کو اس کے بعد جو ہے اس ویڈیو میں میں نمک کا پلانٹ جو ہے وہ چلتا ہوا بھی دکھاؤں گا اس کی پرڈکشن بھی بتاؤں گا اور تمام معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ناظرین صاحب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ نمک کا جو ہم کنٹینر وغیرہ کہیں سے بھی مگواتے ہیں تو اس میں مختلف کلر ہوتے ہیں مختلف کلر مختلف سائز ہوتے ہیں تو اس کو ہم نے جو کلر ہوتے ہیں وہ الگ الگ جو ہے وہ ہم نے چھانٹی کرنا ہوتا ہے پنک کلر ہم نے الگ کرنا ہوتا ہے وائٹ کلر جو ہے وہ ہم نے الگ کرنا ہوتا ہے جو ڈارک براؤن کلر ہوتا ہے وہ ہم نے الگ کرنا ہوتا ہے تو اسی طرح ہر کلر کا جو ہے ہر سائز مختلف سائز بھی ہم نے چینج کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ سکرین میں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ پنک کلر ہے اور یہ آپ کو دھیر بھی نظر آ رہے ہوں گے کہ یہ بڑا پتھر ہے یہ پنک کلر میں ہے تو اسی طرح یہ چھوٹے سائز جو ہے اس کو ہم نے الگ سے نکال لیا تو یہ جو سائز ہیں آپ ان سائز کو اس طرح ہی اسی شیپ میں بھی جو آپ آوٹ آف کنٹری بیرون ملک میں بھی بیش سکتے ہیں تو ناظرین سب سے پہلے ہم نے جب کنٹینر مگوا لیا تو اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ الگ الگ مختلف کلر ہوتے ہیں تو ہم کلرز کی جو ہے وہ سوٹنگ کرتے ہیں سائز مختلف جو ہیں وہ الگ الگ کر لیتے ہیں پھر اسی طرح جو ہے سائز جس طرح میں نے آپ کو بتایا کلر کی الگ الگ ڈیریاں لگا دیتے ہیں مختلف یعنی کہ الگ کر دیتے ہیں کلر اسی طرح ہم ہر کلر میں جو سائز ہوتے ہیں مختلف سائز ہوتے ہیں ان کو بھی الگ الگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بڑا ڈیلا الگ چھوٹا الگ اس سے چھوٹا الگ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ یہ ہم نے الگ الگ کیوں ہیں اس کے علاوہ یہ جو پیچھے آپ کو بیگ نظر آ رہے ہیں ان میں بھی ہم نے ان کی سورٹنگ کی ہوئی ہے سائز الگ الگ کلر الگ الگ کیوں ہیں تو پھر اس کے بعد میں آپ کو مزید جو ہے آپ معلومات دوں گا یہ دیکھیں بڑے بڑے پتھر ہیں اور یہ ان کا کلر الگ ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ کوئی دوسرا بیگ چیک کریں گے دوسرے بیگ میں آپ کو دکھاؤں تو ان میں جو ہے وہ کلر الگ ہوگا سائز الگ ہوگا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ وائٹ کلر ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ باقی پنگ کلر بھی الگ ہے دارک براؤن کلر بھی الگ ہے ٹھیک ہے تو جب آپ ان کو پیسیں گے تو الگ الگ ہی پیسیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آرک پنگ ہے اس کے بڑے پتھر الگ ہیں اور یہ جو چھوٹے پتھر ہیں یہ الگ ہیں اسی طرح آپ ادھر آ جائیں آگے یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ پنگ کلر ہے ٹھیک ہے لائٹ پنگ ہے اس کے بڑے پتھر الگ ہیں اس سے چھوٹے پتھر الگ ہیں اور آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر بھی آپ کو مختلف سائز میں جو ہے یہ نمک کے پتھر نظر آرہے ہیں یہ بھی لائٹ پنگavior اس طرف دیکھ لیں وہ جو ہے یہ وائٹ پنگ ہے اسے آپ وائٹ نمک کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ نے اس کو جو ہے کلر الگ کرنے ہیں سائز الگ کرنے ہیں اور پھر آپ ان کی پرائز بھی جو ہیں وہ بھی الگ الگ ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ سارا جو ہے پراسس دیکھ رہے ہیں ان کی اس سے بھی چھوٹی جو سائزز ہیں وہ بھی آپ کو میں دکھا دوں وہ دیکھ لیں کہ آپ جب آؤٹ آف کنٹری میں نمک بیجتے ہیں تو وہ مختلف سائز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ دانے دار نمک ہے ٹھیک ہے یہ دانے دار نمک ہے اور یہ اس سے تھوڑا پاوڈر ہے یہ پاوڈر ہے ٹھیک ہے آپ یہ دے سکتے ہیں یہ پاوڈر ہے اور یہ جو نمک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے کافی خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ آؤٹ آف کنٹری میں بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہے اسی طرح یہ اس سے بھی زیادہ تھوڑا بڑا دان ہے تو آپ دیکھ لیں کہ ہر شیپ میں ہر سائز میں جو ہے ریکوائرمنٹ ہے تو آپ کسی بھی سائز کی جو ہے پروڈکشن کر سکتے ہیں مختلف جالیاں بغیرہ لگا کے جو ہے آپ اس طرح کی پروڈکشن کر سکتے ہیں ناظرین اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو بڑے پتھر ہوتے ہیں ان کو تراش کے ان کی کٹنگ کر کے یہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ مختلف شیپس میں ان کے گلوب وغیرہ بنائے ہوئے ہیں مختلف ڈیزائن دیئے گئے ہیں تو آپ بڑے پتھر کو کٹ کے تراش کے اس طرح کی گلوب بنا سکتے ہیں جو بہت خوبصورت لگتے ہیں ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کافی خوبصورت لگ رہے ہیں ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نمک تراش کے جو ہے اس کا کافی خوبصورت گلوب بنایا گیا ہے ہارٹ کی صورت میں تو اگر آپ کے پاس گھر میں سوچ میں آپ لگانا چاہیں تو آپ اس کو یہ سوچ پہ لگا سکتے ہیں اگر آپ اپنے کمپیوٹر سے اٹیج کرنا چاہیں یوں یو ایس بی سے تو یہ آپ ڈاٹا کیبل چیک کر رہے ہیں یہ ڈاٹا کیبل آپ چارجر میں لگا سکتے ہیں یہاں پھر کمپیوٹر کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں یہ چڑیا کے شیپ بنی ہوئی ہے تو اس طرح کافی خوبصورت ان کی پاکستان میں بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور آٹ آف کنٹری میں بھی ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے تو یہ آپ کا کافی اچھا جو ہے وہ آپ کو رسپونس ملتا ہے یہ نمک کے کاروبار میں مختلف چیزوں کی صورت میں تو ناظرین اگر آپ نمک کے کاروبار میں اچھا خاصا پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کریں کہ آپ جب نمک کا کاروبار کرتے ہیں پاکستان میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم نمک کا کاروبار کر رہے ہیں تو ہم کنٹینر مگواتے ہیں اس کو اٹھا کے ہم کرشنگ پلانڈ میں پھینک کے اس کو پیس کے بس پیکنگ کر کے سیل کر دیتے ہیں اگر آپ نے اچھا خاصا پیسہ کمانا ہے اچھا رسپونس آپ کو اس بزنس میں چاہیے تو آپ کنٹینر مگواتے ہیں اس کی سورٹنگ کریں ان کو الگ الگ سائز میں نکالیں الگ الگ کلر میں نکالیں تو ہر چیز کی ہر سائز کی ہر کلر کی جو ہے الگ الگ ڈیمانڈ ہے جس طرح میں نے آپ کو ویڈیو میں کافی سارے جو سائز ہیں وہ آپ کو دکھائیں ہیں تو یہ ہر سائز کی ڈیمانڈ ہے گلوپس بنا سکتے ہیں آپ نے گلوپس کی شکل بھی دیکھی کتنی خوبصورت شیپ بنی ہوئی ہے آپ ان کو اچھے اچھے گلوپس بنا کے پاکستان میں بھی سیل کر سکتے ہیں اور کافی ساری آن لائن ویب سائٹس بھی ہیں جہاں پہ آپ اپلوڈ کر کے یہ آپ گلوپس بہت اچھی خاصی قیمت میں آپ سیل کر سکتے ہیں تو اس طرح جو آپ کو یہ بزنس آئیڈیا دیا گیا آپ اس کے حساب سے ورکنگ کریں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا رسپونس ملے گا ناظرین پنک سارٹ کے جو گلوپ ہیں ان کو اگر آپ ویب سائٹ پہ یا کسی بھی طرح سے سیل کرتے ہیں تو اس کے اور بھی بہت سارے فائد ہیں فائدے ہیں آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ پنک سارٹ کے جو گلوپ وغیرہ ہیں وہ لوگ گھروں میں کیوں لگاتے ہیں اس کے بہت سارے فائدے ہیں آپ جو ہے یہ ہوا ہے اب وہ ہوا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے بھی لوگ گھروں میں گلوپ وغیرہ لگتے ہیں نمک کے ڈیلے رکھتے ہیں اگر آپ گلوپ بنائیں گے کوئی بھی کسی اچھی شیپ میں بنا کے سیل کریں گے تو اس کی اچھی خاصی آپ کو قیمت بھی ملے گی اور خوبصورت بھی لگیں گے گھروں میں ناظرین یہ ساری سوٹ ٹیم وغیرہ کرنے کے بعد ہر سائز کو الگ الگ نکالنے کے بعد الگ الگ سیل کرنے کے بعد جب آخر میں ہمارے پاس کچھ مٹیرل بچتا ہے تو اس کو ہم پیس کے کچھ پاوڈر بنا لیتے ہیں کچھ دانے دار بنا لیتے ہیں کچھ سوجی دانا بن جاتا ہے تو اس کو پھر ہم پیک کر کے پیکنگ مشین میں پیک کر کے جو ہے وہ مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں جو لوگ نمک ہم گھروں میں استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم دکانوں پہ مارکیٹوں میں سیل کر سکتے ہیں ناظرین اگر آپ ایک ٹرک جو ہے وہ مگواتے ہیں نمک کا تو اس میں سے تیس سے چالیس پرسنٹ جو ہے وہ ویسٹ ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے جو ہے یہ ویسٹ پڑی ہوئی ہے یہ آپ کی ویسٹ جو ہے یہ نقصان نہیں ہوتا یہ اس کو پیس کے آپ جو لوگ کھالے وغیرہ کو لگاتے ہیں جانوروں کی کھالوں کو لگانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کیمیکل وغیرہ والے اٹھا کے لے جاتے ہیں یا پھر برف کے لیے استعمال ہو جاتی ہے ناظرین یہ جتنا بھی نمک آپ کو ہم نے دکھا ہے یہ سارے کا سارا ایکسپورٹ کو آرٹی کا نمک ہے اگر آپ نمک کو ایکسپورٹ کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے آپ کو اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ واش کرنا ہے کیونکہ جب نمک آپ مگواتے ہیں کنٹینر یا ٹرک میں جو نمک آتا ہے وہ کافی گندی حالت میں ہوتا ہے تو آپ اس کو جو ہے پہلے واش کرتے ہیں تین چار دفعہ واش کر کے آپ اس کو بلکل کلیر کر کے جو ہے اس کو چائنہ یا اور بہت ساری کنٹری میں اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو اسی نمک کو اگر آپ پیسنا چاہیں تو وہ پلانٹ میں پیس کے پاکستان میں بھی سیل کر سکتے ہیں یہ مینول طریقے سے واش کیا گیا ہے اگر آپ مینول طریقے سے واش کرنا چاہیں تو وہ بھی ایزی ہے اتنا مشکل ہے نہیں تھوڑی سی محنت کی بات ہے لیکن اگر آپ اس کا واشر یا اس کا ڈرائر بنوانا چاہیں تو وہ بھی آپ ہم سے بنوا سکتے ہیں چائنہ کے پلانٹ جو ہوتے ہیں وہ کافی مہنگے ہوتے ہیں اگر آپ پاکستانی میڈ بنواتے ہیں تو اس کی پرائس تھوڑی کم ہو جاتی ہے لیکن آپ کو ہر چیز پاکستان میں اویلیول مل جاتی ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی اچھا ان کا سیٹ اپ ہے آپ کے سامنے یہ کتنے جو بیگز ہیں انہوں نے واش کر کے سورٹنگ کر کے الگ الگ رکھے ہوئے ہیں ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو پنک سارٹ ہے جتنا زیادہ یہ پنک ہوگا اتنی زیادہ اس کی ڈیمانڈ بھی ہے اور پرائس بھی ہے اسی طرح اگر اس کا کلر آپ وائٹ کر دیں گے تو جو وائٹ نامک ہوتا ہے اس کی جو پرائس ہے وہ لو ہو جاتی ہے سارٹ ہے وہ آپ کو ایک ٹن جو ہے تقریباً پچیس ازار روپے کا ملتا ہے تو آپ اس کو اگر جو بڑا پتھر ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ مہنگا بکتا ہے اس بڑے پتھر میں سے آپ جو گلوب بغیرہ بھی بنا سکتے ہیں تو وہ گلوب بھی تقریباً تین سو چار سو روپے پر پیس کے حساب سے آپ سیل کر سکتے ہیں پاکستان میں اگر سیل کریں گے تو اتنے کا سیل ہو جائے گا اگر آپ آؤٹ آف کنٹری میں یا آن لائن جو ویب سائٹس ہوتی ہیں وہاں پہ ان کو سیل کرنا چاہیں گے تو وہاں پہ ان کی کافی اچھی رقم اور ڈیمانڈ ہوتی ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ہماری ورکشاپ کا انیس انجنری کی ورکشاپ کا جو ہے ویزٹ کر سکتے ہیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیار رکھیں اللہ نگے بان